آج ہم لوگ بات کریں گے کنسٹرکٹیو لیابلٹی کے صدحاند کے بارے میں کنسٹرکٹیو لیابلٹی کا صدحاند کو شروع کرنے سے پہلے میں جرنل رول بتانا چاہوں گا کرمینل لو میں جرنل رول یہ ہے کہ جو وقتی مالیشس انٹینشن کے ساتھ یا رانگفل انٹینشن کے ساتھ کوئی ایسا کاریاں یا کوئی ایسا اپراد کرتا ہے جو ایپیسی دوارہ یا کسی ادر لو دوارہ پرویبیٹیڈ ہے تو صرف اسی وقتی کو ہی اسی اپراد کے لیے دردنیہ کیا جائے گا لیکن یہ جرنل رول ایپسلوٹ نہیں ہے اپنے آپ میں اس کا کچھ ایکسپشن بھی ہے اسی ایکسپشن کو کنسٹرکٹیو لیابلٹی کے صدحاند کے نام سے جانا جاتا ہے کنسٹرکٹیو لیابلٹی کے صدحاند ان وقتیوں کو بھی لیابل کرتا ہے جو صرف ریل افنڈر کے ساتھ کو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ میں ہیلپ کر رہے ہیں یا ان کے ساتھ ان کے میمبر ہیں اس افنڈر کو کرنے کے لیے سیکشن 34 اور سیکشن 149 کنسٹرکٹیو لیابلٹی کے صدحاند کو اپناتا ہے دونوں سیکشن کو پڑھنے کے بعد ایک لائن باہر آتی ہے کہ پرتیک وقتی اسی اپراد کے لیے دنڈنیہ ہوگا مانو وہے کارے اس نے اکیلے نے کیا ہے اسی لائن سے کنسٹرکٹیو لیابلٹی کے صدحاند کو لیا گیا سیکشن 34 کچھ میں نے پڑھایا تو میں نے ایک کیس لو بتایا ورندر کمار گھوش vs. King Emperor AIR 1925 پریوی کاؤنسل کا کیس تھا اس کیس میں ورندر کمار گھوش کو صرف اور صرف کنسٹرکٹیو لیابلٹی کے بیہاف پر ہی دوشی ٹھرائیا گیا کیونکہ وینا تو پاسٹ اوفیس کے اندر تھا اور نئے ہی اس نے گولی چلے اور نئے ہی اس نے پاسٹ ماسٹر کا مرڈر کیا لیکن وہ ہیں باہر کھڑا ہو کر ریال اوفینڈر کی ہیلپ کر رہا تھا اس لیے کنسٹرکٹیو لیابلٹی کا سکتہ یہ کہتا ہے کہ جو ویکتی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ میں ریال اوفینڈر کی ہیلپ کر رہے ہیں وہ ویکتی بھی اسی پرکار دائچ کے ادھی دن ہوں گے مانو وہہ کار ہے اس نے اکیلے نے کیا ہو اس لیے ورندر کمار گھوش کو کو بھی مرڈر کے لیے توشی ٹھر آیا گیا اب بات کرتے ہیں کنسٹرکٹیو لیابلٹی کے اوبچیکٹ کے ایک بہت ہی لینڈمارک ججمنٹ آیا کیس آف میپ دانا جس میں یہ بولا گیا جو ویکتی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ وے میں ریال اوفینڈر کی ہیلپ کر رہے ہیں وہ ویکتی بھی سیم اوفینڈر کے لیے لیابل ہوں گے کیونکہ ان ویکتیوں کا بھی کومن انٹینشن اور کومن اوبچیکٹ تھا ریال اوفینڈر کے ساتھ اور ان ویکتیوں کو ان کی کرنل لیابلٹی سے موقت نہیں کیا جا سکتا ان کو اگزمٹ نہیں کیا جا سکتا اس لیے وہ ویکتی بھی اسی پرکار دائے چکے دن انہوں گے مانو وہے کارے انہوں نے اکیلے نہیں کیا ہو اور کنسٹرکٹیو لیابلٹی کے بارے میں اتنا ہی ہینکیو